باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا ساتھ میں باپ کی اکامنوی آیت سے اے سخت گردان والو اور دل اور کان کے نام مختونوں تم ہر وقت روح القدس کا سامنا کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا تھے ویسے ہی تم ہو انبیاء میں سے کسے تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے تو اس صدیق کی آمد کے پیامبر قتل کیے اب تم اسے پکڑوا کر خود اسی کے قاتل بن بیٹھے تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت کو پایا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے وہ یہ باتیں سنتے ہی اپنے دلوں میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑے دیکھا اور کہا دیکھو میں آسمان کو کھولا اور ابن انسان کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں اس پر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر لپ گئے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے شاول نامی ایک نوجوان کے پاؤں کے پاس رکھ دئیے پس جب وہ استفانس کو سنگسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کر کے کہا کہ اے خداون یسو میری روح کو قبول کر اور گٹنے دیکھ کر اس نے بلند آواز سے بکارا کہ اے خداون یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا اور شاول بھی اس کے قتل پر راضی تھا باقلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو